بسم اللہ الرحمن الرحیم سجادہ احمد کی طرف سے سب کو سلام پہنچے ان ویڈیوز میں ہم دیکھیں گے بی اے بی اے سی اسوسی ایر ڈگری پروگرام جو کہ ٹو ایئر ڈگری پروگرام ہیں ان کے کمپیٹر سینس کا جو سریپس ہے اس کے پاسٹ پیپر دیکھیں گے اور ان کا سلوشن دیکھیں گے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کر لیں ویڈیو کے مطلق اپنے دوستوں کو بتائیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہی لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ جو پاسٹ پیپر ہیں اسوسی ایر ڈگری پروگرام بی اے بی اے سی کے صرف کمپیٹر سینس سلیبس کے جو کہ دوزہ سولہ کے ہیں ان کو دیکھیں گے اور ان کا سلوشن دیکھیں گے تو اس کے ساتھ ہی ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آ رہتا ہے ایم سی کیو ایم سی کیو میں کہا ہے کہ یہ سب چیزیں وہی ہیں جو ہم پہلے ڈسکنس کرتے رہے ہیں کہ آپ نے اوورائٹنگ نہیں کرنے کٹنگ نہیں کرنے کیونکہ آپ کا مارکس کٹ رہے گا سب سے پہلے جو ایم سی کیو ہے وہ ہے یو کین یوز ڈس آوٹپوٹ ڈیوائس ویڈیوی سینڈ انفرمیشن تو ان میں سے کونسی ڈیوائس ہے جس کو ہم ادر کمیٹر کے اوپر انفرمیشن سینڈ کرتے ہیں ڈسک سپیکر مونیٹر موڈم تو موڈم ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے ہم ڈیٹا کو سینڈ اور ریسیو کرتے ہیں which of the following memory has the shortest access time تو ان میں سے کونسی ایسی میمری ہے جس کا shortest access time ہے which are memory RAM cache register تو register جس کا shortest time جو 0 یا 1 ہوتا ہے ان کے پی کرو یا نہ کرو صرف اس فارم میں ہوتا ہے تو یہ اس کا answer جو کہ پروسرس کے اندر لگی ہوتے ہیں which of the following memory needs refresh تو ان میں سے کونسی میمری ہے جس کو refresh ہونے کی ضرورت ہوتی ہے DRAM SRAM ROM all of these تو DRAM جو کہ static RAM نہیں پلکہ dynamic RAM کی example ہے dynamic RAM میں کیا ہوتا ہے ہر time data refresh ہو رہا ہوتا ہے static RAM میں کیا ہوتا ہے ہر چیز static ہوتی ہے اس کو refresh کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ ایک جگہ مقصوص fix ہو جاتی ہے اور وہاں ہی data available ہوتا ہے لیکن دیر ہمیں ہر دفعہ data refresh کرنا پڑتا ہے یعنی کہ randomly data available ہوتا ہے CPU that is following is a series of steps to complete and instruction is using dash technology threading cache pipeline multitasking تو CPU جو ہے وہ threading کو استعمال کرتا ہے threading کیا ہوتا ہے کہ ایک بڑے threading کیا ہوتا ہے کہ اگر processor کو ایک بڑا task مل جاتا ہے تو وہ اس کو چھوٹے task میں یا process میں divide کا دے جاتا ہے اس کو ہم threading کہتے ہیں the process of preparing disk surface for the storage is called the polarizing charging formatting accessing تو اس کا جواب ہے B charging which type of software is used to creating slideshows تو ان میں سے کون سا software ہے جو کہ slideshows کو create کرنے کے لئے استعمال کر رہتا ہے web design software presentation software world processing software spreadsheet software تو اس کا answer ہے B یعنی کہ presentation جو software اس کو استعمال کر رہا جاتا ہے the operating system manage operating system کیا manage کرتا ہے user programs hard disk B and C تو operating system program کو manage کرتا ہے اور hard disk کو manage کرتا ہے a dash and enable a modem to determine whether data has been encrypted or requested that is to be retransmitted تو ان میں سے کون سا ایسا protocol ہے جو کہ اس کام کو سر انجام دیتا ہے TCP protocol file transfer protocol internet error protection protocol which are the following is network that extends over a large geographical area تو اس میں سے کون سا جو بڑے area کے لئے سمار کرتے ہیں WLAN WLAN WEP WSAT تو اس کا انصر ہے B wireless wide area network جو ہم سمار کرتے ہیں In some data tables the primary key consists of multiple field called composite key secondary key field column تو اس کا انصر ہے A یعنی composite key جو دی ہے وہ ہم سمار کرتے چونکہ اس کے اندر مختلف fields آ جاتی ہیں اس کے بعد اگلا question attempt any two of question تو ان میں سے کوئی سے کہہ رہا ہے دو question کریں تیسرا چوتھا اور دوسرے میں سے تو ان کے equal marks ہیں سب سے پہلے question How does کو پتا ہے کہ ہم آج کھل دوستوں سے مطلیف اپلیکیشن کے ذریعے مسلم facebook first app email line اس طرح کی مطلیف apps ہیں جس کے ذریعے ہم اپنے دوستوں سے connect رہتے ہیں via internet تو ان کا اندر انہیں کچھ انگلیش کی example لی ہیں وہ پڑھ لی تے ہیں باقی باقی آپ کو idea کلی رون چیئے کہ question کیا ہے we connect with our friends through internet which is our collection of million of computers تو کہ رہا ہے کہ انٹرنیٹ کے ذریعے ہم اپنے دوستوں کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں اور انٹرنیٹ کیا چیز ہے یہ مطلیف کمپیوٹر کا آپس میں connection ہے these communication کر لیتے ہیں تو اس پرسنل کمپیوٹر کو جانے کوئی گھر میں پی سی پر آیا تو اس کو ہم کس طرح اس انٹرنیٹ کو connect کر سکتے ہیں اس کو ہم کر سکتے ہیں using phone line phone line کے ذریعے ڈی ایس ایل کے ذریعے اور کیبل موڈم کے ذریعے these devices communicate ہمیں کون دیتا ہے یہ internet service provider جو ہوتے ہیں جو کمپنی جو internet کی facility پروائیڈ کرتی ہیں وہ ہمیں دیتی ہیں جیسے پی ٹی ٹی سی ہو کیبل یا سی ٹی ٹی لین ان دیس وی گ ای بی کمی ٹی 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 the computer connected to the internet exchange data and information تو computer کیا کرتے ہیں ایک دوسرے سے connect ہوتے ہیں تاکہ وہ data کو exchange کر سکے as server اور client access data client access data information access and services access and where services is server to server to client care data ہے وہاں سے ڈیٹا لیتے ہیں سرور کمپیوٹرز آر آرسو کار دی ہوسٹ کمیٹر تو سرور کمیٹر جو ہوتے ہیں اس کو ہم ہوسٹ کمیٹر بھی کہتے ہیں چونکہ وہ ایک ایزے مہمان نواز کے طور پر کام کرتے ہیں یعنی کہ جو کلائنٹ ہوتا ہے وہ ایزے مہمان کے طور پر ان کے پاس جاتا ہے ایزے گیسٹ تو وہ جو ہوتا ہے سرور کمیٹر وہ ہوسٹ ہوتا ہے جس کے پاس وہ لوگ آئے ہوتے ہیں کہہ رہے گا ویب سرور کیا ہے اور آگے بھی اس کا ڈیٹا ہم دیکھتے ہیں تو ویب سرور کیا ہے سرور آپ یہ سمجھیں سرور ایک طرح کا کمیٹر ہے تو اس کے اندر ہمارا ڈیٹا اویلیور ہوتا ہے جس طرح آپ سمجھیں کہ اگر ہم نے ای میل کرنی ہے یا کوئی میسج کرتے ہیں تو اگر کچھ چیز ہم سے آف لین ہو بھی جاتی ہے تو باقی دوبارہ ہم جب آن لین ہوتے ہیں تو ہمارا ڈیٹا وہاں کا وہاں ہی پڑا ہوتا ہے ہر چیز اگر ہم نے فیس بک دیکھی تو آن لین ہم نے چلائی کچھ میسجنگ کیے کچھ پچھریں شیئر کی ہم نے فیس بک کو آف کر دیا ایک منہ بعد دوبارہ آن کیا تو ہماری ہر چیز ادھر ہی پر ہوئی ہے تو یہ کیسے ممکن ہے یہ ایسے ممکن ہے کہ مانا جو ڈیٹا تھا جتنی بھی ہم نے اپنی ایکٹیوٹیز کی وہ کسی نہ کسی فیس بک کے سرور کے اوپر جا کے سٹور ہو گیا تو وہ ہماری چیز ادھر کی ادھر سٹور ہے اور وہ چوبیس گھنٹیں اون لیتے ہیں تو اس لیے یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی ہم کوئی بھی کسی بھی ٹائم فیس بک اون کرتے ہیں تو ہم اون ہو جاتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ آپ رات کے بارہ بجے کیا ہیں سرور اون ہے یا اوف ہے ہم نہیں کر سکتے ہی اس راں نہیں وہ سرور کمیٹر ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو ہر ٹائم اون رکھنا پڑتا ہے ہر ٹائم وہ چل رہے ہوتے ہیں ان کے اندر ڈیٹا رکھاتا ہے تو وہ دنیا کے اندر کوئی بھی پرسن کسی بھی گھنٹوں میں سے کسی بھی وقت اس کو اکسیس کر سکتا ہے تو ان کے پاس جو چیز پر ہوتی ہم اس کو ڈیٹا کہتے ہیں انفرمیشن کہتے ہیں تو اس کے ذریعے ہم یعنی کہ اندرینٹ کے ذریعے ہم کسی بھی وقت اس کو اکسیس کر سکتے ہیں تو جو سرور ہوتا ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں زیادہ پاورفول بناتے ہیں زیادہ سے بات ہے اس کو بہت سے لوگوں نے اکسیس کرنا ہے جو نارمالی لوگ ہوتے ہیں تو اس کے پاس اتنی پاور ہوگی کہ وہ سب کو ہینڈل کر سکے تو وہ کام کرے گا تو یہ دنیا کے کسی بھی کونے پر ہو سکتا ہے بے شاک وہ اڈوانس کنٹری میں ہے بے شاک وہ میڈل کنٹری میں ہے کیونکہ اس کو کوئی گرز نہیں ہے اس کو پاس سپلائی ملنی چاہیے ایکٹرسٹی کی تو وہ چوبیس گھنٹے اویلیبل ہے سرورز آر کونیکٹیڈ ٹو دی انٹرینٹ چوبیس آور اڈے تو یہ چوبیس گھنٹے کونیکٹیڈ ہوتے ہیں ان نینٹینٹی ٹو دی ایر وار اونلی ٹونٹی سکس ویب سرور ان دی ورل ٹو پبلیس ویب پیجز تو کہہ رہا کہ ان نینٹینٹی ٹو میں صرف چھبیس تھے یہ ویب سرور جو کئی صرف کی فسیلٹی پرویڈ کرتے تھے لیکن اب کہہ ہے کہ ملینز اور دی ویب سرور پرویڈن دی سرورز آن دی انٹرینٹ تو اب کہہ ہے کہ ملینز اور کی تداز میں یہ سرورز آویلیبل ہیں تو اس کا کہہ رہا ہے کہ ہو وہ ایکسس اے ویب پیج ویب پیج کو ہم کس طرح کرتے ہیں مثلا یوٹیوب کا ویب پیج ہے تو یہ ایک ویب پیج ہے یوٹیوب کا تو ہم کس طرح اس کو اکسس کر سکتے ہیں we can اکسس ویب پیج ہونے پرٹیکل سرور تھرو ویب ڈریکٹریز سرچ انجن تو یہ ایک یہ ہے کہ ہم ویب ڈریکٹریز کے ذریعے سرچ کر سکتے ہیں یا سرچ انجن کے ذریعے ہم اس کو سرچ کر سکتے ہیں اب یوزنگ ویب ڈریکٹری کیا چیز ہے ویب ڈریکٹریز آر آرسو نون ہے لنک ڈریکٹریز تو جہاں بھی وہ پڑا ہوا ہے سرور کا پیج یعنی کہ مین پیج اس کا ایک لنک ہوتا ہے یعنی کہ اگر میں لکھتا ہوں www.youtube.com تو اس کے پیچھے ایک لنک ہوتا ہے اس لفظ کے پیچھے جو کہ ہمیں ادھر لے کر جاتا ہے تو یہ ایک ڈریکٹریز مطلب آپ کے لئے فولڈر بنے ہوئے ہیں کہاں ورلڈ وائیڈ ویب کے اندر اب دنیا کے اندر اتنی زیادہ ویب سائٹ ہیں www کے نام سے تو اس کو کیا پتہ لگنا ہے کہ میں نے کس www کے اندر جانا ہے تو ہم کیا کریں گے ایک مقصود نام بھی دیں گے www.youtube.com تو وہ ہمیں اس فولڈر کے اندر لے جائے گا تو یہ تمام مینجمنٹ جو ہوتا ہے وہ انسان خود کرتے ہیں تو ان کے اندر سارا کچھ ارینجمنٹ ہوتا ہے ہاتھ چیز کی کٹیگرائزی ہوئی ہوتی ہے سب سے پہلے آٹ آیا ہے پھر کریئے رہا ہے ایڈوکیشن، انٹینینمنٹ، فورڈ، سائنس سپورٹ اس سرنگ چیزیں پلیز نوٹ ڈیٹریکٹری ایک سرچ انجین نہیں ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہا ہے جس طرح آپ کہہ لیں کہ www.youtube.com یہ ایک ویب ڈریکٹری ہے یہ سرچ انجین نہیں ہے and does not display the list of the web pages based on the keyword تو یہ ہمیں کوئی چیز شور نہیں کرائے گی لیکن گوگل جو ہے وہ ایک سرچ انجین ہے جو کہ ہمیں جو بھی ہم کی ورڈ انٹر کرتے ہیں وہ ہمیں شور کروا دیتا ہے تو آگے اس کے یہ کٹیگرائز ہیں کہ ایڈوکیشن سب کٹیگرائز یہ آپ خود دیکھ لیں اس کے پاس سرچ انجین کیا چیز ہے سرچ انجین آر دی سپیشل ویب سائٹ that provides the facility to internet user to search information on the internet تو سرچ انجین کیا کرتے ہیں یہ ہمیں کوئی ایک کہہ لیں کہ particular چیز جو ہم فائنڈ کرنا چاہتے ہیں ہم وہ keyword انٹر کرتے ہیں مثلا میں لگتا ہوں www.onlineeducation تو اس طرح کے لیٹے جتنی بھی ویب سائٹس ہوں گی جتنی بھی ڈریکٹری ہوں گی ہمیں یہ وہ چیز سرچ کر کے دے گا نہ آکے بسار سے خود اپنا کوئی ڈیٹا بلکہ ہمیں جو چیز چاہیے اس کے مطلب چیز کو فائنڈ کر کے دے گا